گھر پر معاشر محابت رہ دل میں ہو آفیت گھر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین پیارا پیارا سلسلہ گھر اور معاشرہ کے ساتھ حاضر ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ عزوجل آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا بڑا پیارا یہ موضوع ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا انشاءاللہ اس حوالے سے مبلغین سے بھی گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت ارز کرتا ہوں اللہ پاک کی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبحو اور دس مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے یہاں پر مجھے سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت کا ایک بڑا ہی پیارا شیر یاد آ رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین یہ درود پاک کی فضیلت سننے کے بعد کتنی دھارس بنتی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں صبح و شام درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی نیت کیجئے انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع پر آتے ہیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا یقیناً یہ زندگی جو ہے یہ کبھی تو چڑھتا ہوا سورج خوشیاں لے کر چڑھتا ہے اور کبھی غموں کو ساتھ لے کر چڑھتا ہے کبھی تو صحت اور کبھی بیماری جوانی ہے تو پھر جوانی کے بعد بڑھاپے نے آنا ہے کبھی خوشیاں ہیں کبھی غم ہیں تو یہ نشیب و فراز یہ چلتا ہی رہتا ہے تو یہ انسان کی زندگی کا ایسا جز ہے کہ یہ انسان کے ساتھ جڑا ہی ہوا ہے تو ہم نے ہر حال میں چاہے وہ خوشیوں کے لمحات ہوں یا غم کی کیفیات ہوں غم کی گھٹائیں چھا جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو بھی کریں گے اپنے مبلغین سے بھی سوالات کریں گے آج کا سب سے پہلے ہم سوال لیتے ہیں جی یہ مزار کس ہستی کا ہے یہ مزار کس ہستی کا ہے یہ بتانا ہے آپ اسلام بھئیوں نے جی ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے سیٹ پر مبلغ دعوت اسلامی آیاز بھئی آیاز مدنی الحمدللہ تشریف فرما ہے فراز مدنی الحمدللہ تشریف فرما ہے سب سے پہلے تمہیں آپ دونوں اسلام بھئیوں کو مرحبہ بھی کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے سب سے پہلے ہم بڑھیں گے آیاز بھئی آپ کی طرف کہ اللہ کی رضا یہ کیا ہے رضا کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ مدنی چینلل کے ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ یہ رضا ہم بات کرتے تو ہیں اس کی تعریف کیا ہے ہوتی کیا ہے یہ رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری بات آپ نے ساکیب بھئی ارشاد فرمائی کہ نشیب و فراز خوشی غمی یہ تو انسان کی زندگی کا جہاں وہ حصہ ہے اور بندہ مومن کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل اپنے خالق و مالک کی رضا پر راضی رہے یہ ایک بندہ مومن کا جہاں وہ یوں سمجھے جیے کہ تقاضہ ہے اس سے شریعت متحرہ کو یہ مطلوب ہے تو سب سے پہلی بات کہ ہم جان لیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تعریف کیا ہے کسے کہتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتوں میں ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں لیکن کس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہا جاتا ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعریف سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو راحت ہو یا تکلیف ہو نعمت ملے یا نہ ملے الغرض ہر اچھی حالت ہر بری حالت اچھی تقدیر یا بری تقدیر پر راضی رہنا خوش ہونا یا سبر کرنا اس طرح کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ یا واویلہ نہ ہو اس کو اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا کہا جاتا ہے تو اب اگر ہم اس تعریف کو دیکھیں میرے خساب سے بہت سارے لوگ پھر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ ہم یہ کہہ تو رہ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں لیکن سب کچھ کرنے کے بعد واویلہ کرنے کے بعد شکوہ کرنے کے بعد اپنے پیاس بجا لینے کے بعد جہاں وہ کہنا میں پھر ہم جہاں وہ جا کے کہتے ہیں ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں جبکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تعریف کسے بیان کی گئی کہ کوئی بھی حالت ہو خوشی ہو غمی ہو راحت ہو دکھ ہو تکلیف ہو سکھ ہو اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو ہر حال میں اس طرح اس پر صبر کرنا یا راضی رہنا اللہ تبارک وطالعہ کی رضا پر کہ اس میں کسی قسم کا واویلہ اور شکوہ نہ ہو تو اسے اللہ تبارک وطالعہ کی رضا پر راضی رہنا جہاں وہ یہ کہا جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ بہت ہی خوبصورت بات کہ وہ شریعت مطہرہ نے جو ہمیں یہ ایک درس دیا ہے ہمارے لئے یہ سمجھئے کہ ایک بہت بڑا انام ہے شاہ صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایسے ہی ہے بالکل اگر ہم جہاں وہ اللہ تبارک وطالعہ کی رضا پر راضی رہنا ان کا متمع نظر تھا ان کے پیش نظر جہاں وہ فقط اللہ تبارک وطالعہ کی رضا تھی تو یقیناً انہوں نے دنیا میں بھی سرخ روئیاں اور کامیابیاں پائیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے جنات ناہیم کے عقبتدار کے وعدے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے لئے بیان فرمایا ہے تو یہ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ تبارک وطالعہ کی رضا میں حقیقی معنی پر جہاں وہ راضی رہنے والے بن جائے وہ جب ہی ہوگا کہ ہم شکوے سے شکایت سے جہاں وہ کا نام ہے دور رہ کر واویلے سے بچ کر جہاں وہ اللہ تبارک وطالعہ کی ہر حال میں رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو یہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا جہاں وہ کہلائے گا ماشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اتنی محبت فرماتا ہے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے اور پھر اللہ کئی ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے بساوقت ہوتا یہ ہے نا کہ فراز بھئی کہ انسان تھوڑی سی تکلیف میں آتے جب راحتوں کے ایام ہوتے ہیں پھر تو پڑی وہ خوشیوں والے سلسلے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی آزمائش آتی ہے وہ پھر اللہ تبارک وطالعہ پر محاذ اللہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں شکایت شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے ایک ماہ کے پیار کو ہم تول نہیں سکتے تو اللہ تو بلا تشبیع و تمثیر کئی ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے تو ایسے افراد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں انسان بنایا اور اسلام کی نعمت سے نوازا اسلام کے معنی پر اگر گوھر کیا جائے تو اس میں ہے ہی اپنے سر کو جھکا دینا یعنی جو رب کی رضا ہے اس پر راضی رہنا یہ گئے سکتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا نام ہے کہ جو رب نے حکم دے دیا بس وہاں پر جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے بلکہ حدیث پاک بگر آپ گوھر کریں تو مومن کی علامت بھی اس کو قرار دیا ہے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے صحابہ اکرام موجود تھے نبی پاک علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو تم کس طرح کے لوگ ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ تمہارے مومن ہونے کی علامت کیا ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور جب نعمتیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجاہ لاتے ہیں اور ہم تقدیر پر راضی رہتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم کے تم مومن ہو یعنی رب کی رضا پر راضی رہنا یہ مومن ہونے کی علامات میں سے ہے سمٹمز ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ علامت کیا ہے تو یہ جو ہے وہ مومن ہونے کی علامت ہے تو جب ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی حکام پر اپنی گردن جھکا دی اسلام لے کر آئے مسلمان ہوئے الحمدللہ اللہ پاک نے ایمان کی نعمت سے نوازا تو اب یہ ایمان کا تقاضی ہے کہ جو بھی رب کی طرف سے آئے اسے ہم قبول کریں اور اگر قبول نہ بھی کریں یعنی اگر زبان حال یا زبان قال سے ہم اگر قبول نہ بھی کریں تو جو مقدر ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے جیسے کہ حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اگر تیرے مقدر میں نعمت لکھی ہے تو اگر تُو اس کو پسند کر یا نہ پسند کر تُو اس کو طلب کر یا نہ کر وہ تجھے مل کر ہی رہے گی اور اگر تیرے مقدر میں مسیبت ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو چاہے تُو اس کو نہ پسند کر یا تُو اس سے بچنے کے لئے دعا کرتا رہے وہ تجھے پہنچ کر رہے گی یعنی دعا کے حوالے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ دعا نہ کرے دعا تو کرتا رہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ہم نے دعا کی پھر بھی یہ مسیبت نہیں ٹلی اتنی دعائیں کرتا ہوں میرا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا اب حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ اب تُو نے دعا بھی کر لی اسباب بھی اختیار کر لی اب اگر تجھے نعمت ملتی ہے تو رب کا شکر ادا کر اور اگر تجھے مسیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کر اور سارے امور جو ہے وہ اپنے رب تبارک وطالعہ کے سپورٹ کر دے تو یہ تو ہمارے ایمان کی جو ہے وہ تقاضوں میں سے ہے کہ بندہ رب کی رضا پر راضی رہے اور جو بھی اس کی طرف سے آزمائش آئے مسیبت آئے اس پر صبر کرے دیکھیں مسیبت میں تو بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جاتا ہے امتیان اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ نعمت میں ہو آسودگی کی حالت میں ہو ہر طرف سے نعمت کی فراوانی ہو اس وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بندے کو غافل کر دے حدیث پاک میں فرمائے گیا صحیح حدیث پاک ہے کہ جو بندہ خوشی کے حالات میں رب تبارک وطالعہ کا شکر بجا لاتا ہے اور بندے کی توجہ رب کی طرف رہتی ہے وہ عبادات بھی وجہ لاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ آزمائش اور مصیبت کی حالات میں اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اب دیکھیں ہم بعض اوقات آزمائش میں مفتلا ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب ہمارے پاس نعمت تھی اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے کیا ہم شکر ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کیونکہ نعمت کی حفاظت اور اس کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو جب بندہ خوشی کی اندر آسودگی کی حالت میں نعمت پر شکر ادا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو آزمائش کی دنوں میں بھی یا تو صبر کی توفیق مل جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی وہ چھوٹی میں تبدیل ہو جائے یا یہ مصیبت جو ہے وہ چند دنوں کے لیے ہو اور لمبی رہنے والی مصیبت سے اس کو آزمائش اور نجات اس کو جو ہے وہ نجات مل جائے تو یوں اگر بندہ غور کرتا رہے تو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے ہی مصیبت آگئی بلکہ اپنا ایک بزر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت نے مبتلا کیا گیا وہ انبیاء کرام کے راستے پر چلایا گیا اب کتنے فضائل جب موجود ہیں اتنی برکتیں موجود ہیں تو پھر بندہ واویلہ کرے اور وہ شکوے شکایتیں کرتا رہے بعد اوقات زبان سے کفریہ الفاظ نکل جاتے ماذا اللہ تو یہ بندہ مومن کا شیوہ نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہے راض بھئی دیکھیں ہمارے ہاں یہی اس طرح کا سلسلہ کہ جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ بساوقت جب تنگی آتی ہے یا کوئی ازمائش آئی پھر تو اللہ تعالی سے لو لگ جاتی ہے کہیں تو ہوتا ہے شکوے شکایت لیکن کہیں آسودگی کے ایام میں جب خوشحالی کے ایام تھے ان وقت ان اوقات میں جب نعمتوں کی فرابانی تھی ان لمحات میں ہم اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں جھکنے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں یقیناً اس طرح کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ہر حال میں مطلب آپ کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ چاہے وہ خوشی کے لمحات ہیں چاہے وہ غم کے ایام ہیں ہر صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف جھکنا ہے اسی ہی کی طرف جھکنا ہے اور میں مدی چینل کے ناظرین یہاں پر یہ بھی ارز کروں گا کہ اگر کوئی نعمت ہمیں نہیں ملی تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی نعمت نہیں ملی اگر ہم یہ کہیں کہ میرے پاس بہت بڑا بنگلہ نہیں ہے تو اپنا گھر تو ہے ہمارے پاس اللہ کا شکر ادا کیجئے کتنے افراد وہ ہیں جن کے پاس گھاری نہیں ہے ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کے پاس گھاری نہیں ہے کتنے وہ افراد آج اگر ہم یہ کہیں کہ میرے پاس دیکھیں گاڑی نہیں ہے گاڑی نہیں ہے تو دیکھیں آپ کے پاس بائک تو ہے آپ کے پاس سائیکل تو ہے اچھا کسی کوئی تو وہ ہیں جن کے پاس بائک بھی نہیں سائیکل بھی نہیں کتنے تو وہ ہیں جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں اب وہ کیا سائیکل چلائیں گے وہ کیا موٹر سائیکل چلائیں گے کتنے ہی وہ افراد کہ اب ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کریں مالک تیرا شکر ہے ہمیں تو نے کچھ اور نہیں دیا اپنا چھت دیا ہے صحت دی ہے کتنے افراد وہ ہیں کہ جو بیمار ہیں ہم ابھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا اللہ تعالیٰ آفیت والا معاملہ فرمائے کہ ونٹی لیٹر پر لوگ ہیں ہسپیٹل میں جائیں تو ونٹی لیٹر پر کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں کتنے افراد وہ ہیں کہ جو زندگی اور موت کی کشم کشم ہے زندگی کے جنگ لڑ رہے ہیں اور موت کی اور زندگی کشم کشم ہے اللہ نے کتنا کرم کیا ہوا ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی نعمت سے مالا مال کیا سننے کی نعمت سے مالا مال کیا بولنے کی نعمت سے مالا مال کیا چلنے کی نعمت سے مالا مال کیا کتنی ہی نعمتیں ہیں ہم صرف سر سے لے کر پاؤں تاکی اگر ہم غور کریں آیاز بھائی تو نعمتوں کی یوں سمجھے کہ چھما چھم برسات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں ہم پھر بھی ناشکر ہیں شاہ جی ایک بہت خوبصورت بات جہاں وہ ایک جگہ پر پڑھی تھی لکھا ہوا تھا کہ انسان جہاں وہ کتنا بھی بے بس ناچار ہو جائے نا اس کے باوجود بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے کہ جس پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہے اللہ اکبر آپ نے جتنی باتیں آپ نے کینے حقیقت میں اگر ہم اس کو جہاں وہ اپنی ذات پر غور کر لیں تو ہم اگرچہ کتنی بھی مشکل حالات کے اندر ہوں پھر بھی ہمارے پاس رب کا شکر ادا کرنے کے لئے بہت کچھ موجود ہوگا اگر ہم جانا غور کر لیں گے اس بات کے اوپر تو حقیقت ہے کہ ہمیں بہت پیاری بات آپ نے کی جس کو ہمارے پر جو آزمائش آئی ہے جو مسیبت آئی ہے تو غور کر لیں ایسے لوگوں کو جو اس آزمائش میں اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہے جو اس سے بڑی مسیبت میں مبتلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جب وہ ہماری دور ہو سکتی ہے اور ایک اور بات شاہ جی جو آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک وطرہ تو اپنے بندوں سے اتنے بڑھ کر محبت فرمانے والے پھر آزمائش کیوں تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کا نسخہ قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کے اندر شاہ صاحب بیان کی فرمایا گیا اللہ رب العالمین ارشاد پر آیا قریب ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہے لیکن وہ کیا ہے تمہارے اکمیں بہتر ہے اور فرمایا کئی ایسی چیز ہیں کہ جو تمہیں پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہے ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اس بات کو سمجھنے کی جو آزمائش ہے یہ نا تو خالق کریم مالک کریم رحمان الرحیم اپنے بندے پر ماؤں سے بڑھ کر شفقت و مہربانی فرمانے والا خالق و مالک جانتا ہے کہ اس وقت میرے بندے کے لیے آزمائش بہتر ہے تو وہی آزمائش ہی ہمارے لیے بہتر ہے وہی ہمارے لیے خیر ہے اگرچہ ہمیں ناپسند ہے اگرچہ ہمیں جا وہ یوں سمجھئے کہ نہیں پسند آرہا ہمیں یہ ماؤں اچھا نہیں لگ رہا لیکن اللہ رب العالمین کے جانب سے وہ بندہ مومن کے لیے کیا ہے بہتر ہے کیونکہ رشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور تمہیں نہیں جانتے تو اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اس کے مضمون کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جا وہ کوئی تکلیف تکلیف نہ رہے مسئیبت کوئی غم کوئی ٹینشن کوئی کاروباری مسئیبت اولاد کی پریشانی کوئی بھی پریشانی پریشانی نہ رہے اگر ہم جا وہ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں ایک بزر رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات رشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ رزا کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں رزا کا معنی ہے اختیار کو چھوڑ دینا اختیار کو چھوڑ دینا اور فرمایا بلا کو نعمت سمجھنا یہ رزا ہے بلا جو آئی ہے مسئیبت جو آئی ہے فرمایا اس کو نعمت سمجھنا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رزا ہے اس کو رزا کہا گیا ہے اب اگر ہم وہ غور کر لیں کہ جو پریشانی آئی ہے جو مسئیبت آئی ہے جو تکلیف آئی ہے جس مسئیبت میں میں ہوں جس غم میں ہوں تو یہ میرے لئے نعمت سے کم نہیں ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رزا پر رازی رہنے والوں کا جو کمال ہے نا جو ان کی برکات ہوں ہمیں نصیب ہوں گی ایک بزر رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا حضور ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے رازی ہے صحیح اللہ تبارک و تعالی ہم سے رازی ہمیں کیسے پتا چلے تو ان بزر رحمت اللہ تعالی نے نشات فرمایا تیرا رازی ہونا ہی رب کے رازی ہونے کی دلیل ہے اللہ اکبر تیرا رازی ہونا رب کے رازی ہے ہاں میں رازی ہو جائے نا کہ میرے مولا نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں میں رب کی رزا پر رازی ہوں بس فرمایا یہی اللہ کے رازی ہونے کی دلیل ہے یہی اللہ کے رزا کی علامت ہے اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ آپ وہ دیکھیں نا کہ آپ کے بیٹے کسی نے آپ کو ایک طویل عرصے تک مسکراتے میں نہیں دیکھا لیکن آپ کے بیٹے کا جب وسال ہوا تو دیکھا کہ آپ مسکر آ رہے ہیں تو کہا حضور یہ مسکرانے کا موقع تو نہیں آپ مسکر آ رہے ہیں فرمایا آج مجھے کنفرم ہے کہ میرے رب کی رضا میرے گھر میں آئی ہے تو آپ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب اور مقرب مندے ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہیں ہر آل کے اندر تو فرمایا تیرا راضی ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمایا کہ وہ مالک یعنی ایک باپ اپنے بچے کو اگر بیمار ہو تو کوئی ایسی چیز نہیں دے رہا ہوتا جو اس کے لئے نقصان دے ہوتی تو رب العالمین تو پھر ارحم الراحمین ساری مخلوق کا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے اس وقت میرے بندے کے لئے کیا بہتر ہے آپ کو اولاد نہیں مل رہی آپ جہاں وہ پریشانی میں ہیں آپ مسئیبت میں آپ بیماری میں ہیں آپ جہاں وہ سمجھئے کہ آپ یہ کہ بیماریوں نے ڈیرہ لگا رکھا ہے تو سمجھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر سراپا یوں سمجھئے کہ رحمتوں کا نزول فرمایا ہے کہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جنہیں مسئیبتیں نہیں آئی تھی جب وہ مسئیبت والوں کا عجر دیکھیں گے تو کہیں گے خاش ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کٹا جاتا ہے اس قدر عجر و ثواب جا ہے وہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمایا گا تو رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما ہے اس نسخے کو میں سمجھتا ہوں اپنا لے تو انشاءاللہ تبارک یہاں پر تو مجھے ایک پنجابی کا شیر بھی یاد آ رہا ہے نا جے سونا میرے دکھ بھی چرازی سکھنو چلے پاما فراز بھائی بڑی پیاری گفتگو فرمائی آیاز بھائی نے اور بڑے زبردست انداز میں بتایا کہ آزمائش آتی ہیں اور پھر کہ اہل اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے جو برگزیدہ ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اچھا آ ہی جائے آزمائش ٹھیک ہے کوئی بیماری آ ہی گئی کوئی پریشانی آ ہی گئی تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے اس وقت میں ہم کیا کریں قرآن و حدیث کی روشن میں کیا آپ بتاتے ہیں اسلاف کے طریقہ کار کے مطابق کہ آزمائش آ گئی اب اب ہم کیا کریں رونا شروع کر دیں وابیلا شروع کر دیں لوگوں کو بتلانا شروع کر دیں ہوتی اگر عادت ہوتی ہے تھوڑا سا حلکا سا جس رہا معیص صاحبہ تھی انہیں دیکھا کہ ایک ایک نئے سر پہ پٹی باندھی بھی ہے کہا کہ آپ نے سر پہ کیوں پٹی باندھی کہا جی میرے سر میں درد ہے کہا کہ کیا کبھی ایسا بھی تھا کہ جب تک تمہیں درد نہیں تھا اور تمہیں پٹی باندھی ہو کہا کہ آج تمہ مجھے درد نہیں ہے میں نے نعمت کی شکرانے میں باندھی ہوئی ہے تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے تو آئی جائے تو ہم کیا کریں قرآن پاک نے ہمیں اس کا یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقہ ارشاد فرما دیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے جو انہیں مسئبت پر صبر کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب کے لیے ایک فارمولا تا فرما دیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو پسند دیدہ اور محبوب بندے ہیں جب انہیں آزمائش آتید وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے یعنی جو یہ مسئبت آئی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے یعنی اگر حقیقی معنی میں دیکھیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کی ازواب کی طرف اگر غور کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ یا تو ہمیں رب کی نعمت کے طور پر آئی ہے یا پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی ہم ایک پہلو پر تو گفتو کر رہے ہیں وہ بہتر ہی بہتر ہے اور پھر ایسے بندوں کے لئے اگلی آیت نے خوشخبری بھی عطا فرمائی کہ ایسے جو بندے ہیں جو رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو ان پر رب کی درودیں ہیں رب کا سلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے آپ دیکھیں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے جس طرح بھی عیاس بھائی نے ایک کول بھی بتایا ہے کہ بندہ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے اس پر مجھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بڑا زوردست جو ہے وہ ایک کول یاد آ رہا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ جو ہے وہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ بھی رشاد فرمایا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے بھلائی کا بدلہ تو بھلائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ احسان کی جو انتہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے راضی ہو جائے یعنی بندے کو اور کیا چاہیے کہ اس کا رب اگر اس سے راضی ہو جائے مولا اگر غلام سے جو ہے وہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر احسان اور نعمت کیا ہو سکتی ہے لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ثواب ہے اور یہ بندے کو اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر بزرگان دین کا انداز دیکھیں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر بار کو اپنی زوجہ کو اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ پر جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے جانا پانی کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے آپ دیکھیں ان صابرہ عورت کا جو ہے وہ انداز کیا تھا کہنے لگیں کہ کیا یہ پہلے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے دو تیس مطبعہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں عطا فرمایا پھر آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کیا یہ رب کا حکم ہے یعنی یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے انڈ ہو گئی بس فرمایا کہ کیا یہ رب کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں یہ رب کا حکم ہے آپ دیکھیں ان صابرہ خاتون کا جواب کیا تھا کہ اگر یہ رب کی طرف سے تو پھر مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے رب کی رضا کہ جو رب نے فرما دیا جو رب نے فیصلہ فرما دیا اس پر اپنا سر جو ہے وہ جخالیا کہ اب جب رب کا فیصلہ آیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم پر کرم ہی فرمائے گا رحمت ہی فرمائے گا تو اگر آزمائش آئے مسئیبت آئے تو ابھی اسلام نے پہلے بھی گفت ہوگی کہ دوسرے ایسے افراد جو اس سے بڑی مسئیبت میں مبتلا ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے پھر اس کے جو فضائل ہیں کہ جب بندہ رب کی رضا پر راضی رہتا ہے آپ دیکھیں ابن عباس عدی اللہ تعالی نو کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے اور جنت میں ان کو جانے کا حکم دیا جائے گا جو ہر معاملے میں رب کی رضا پر راضی رہتے تھے انہیں مسئیبت آئے تو بھی رب کی رضا پر راضی رہیں آزمائش ہے رب کی رضا پر راضی رہیں اور آپ دیکھیں کہ مفتی آمد یارکہ نعیمی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا زبردست واقعہ وہ نکل کیا تفسیر نعیمی کے اندر کہ ایک نبی علیہ السلام تھے اللہ کریم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میرا فلان بندہ ہے اس کو یہ جا کے ارشاد فرمائے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کے دو حصے ہیں وہ جو بندہ ہے جو امتی ہے اس کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ تو آسودگی میں گزرے گا اور ایک حصہ مسئیبت میں گزرے گا اب اس کا تو یہ ذہن تھا کہ میں مصیبت والی زندگی پہلے پسند کرلوں پھر سکون سے زندگی گزارتے رہیں گے تو اس نے کہا چلیں پھر بھی میں اپنی زوجہ سے مشورہ کر لیتا ہوں کہ پہلے مجھے زندگی میں کون سوالہ حصہ ملنا چاہیے اس کی زوجہ بالوقات عورتیں بھی زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ خوشی اور راحت والا جو حصہ ہے زندگی کا وہ آپ پہلے پسند کرلیں بعد کی پھر ہم بعد میں دیکھیں گے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ مہرس کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ پہلے مجھے جو ہے وہ خوشی اور راحت جو ہے وہ آسود کی والا جو ہے وہ حصہ نصیب ہو جائے انہوں نے دعا کی اللہ پاک نے انہیں آسانی اور راحت عطا فرما دی آسود کی عطا فرما دی اس کی زوجہ نے اس کو یہ ایک مشورہ دیا کہ آپ جب بھی اپنے لے کوئی چیز لے کر آئیں تو آپ گریبوں کا لازمی خیال لکھیں جو اپنے لے پسند کر رہے ہیں وہ گریبوں کو بھی دیں اور بس یہ لازمی اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ جو اپنے لے لیا وہ گریبوں کے لئے ویسا ہی لیا وہ بندہ یہی کرتا رہا یہی کرتا رہا زندگی گزرتی رہی راحتوں آسائشوں کے اندر جب زندگی کا ایک حصہ ختم ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور رشاعت فرمایا کہ میرے اس بندے کو جا کے کہہ دو کہ جو تم نے یہ انداز اختیار کیا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے تمہارا باقی جو حصہ ہے وہ بھی راحتوں مالا کرتی تو یہ کہ ہم راحتوں میں ہیں یا آزمائشوں میں ہیں ہماری توجہ رب کی طرف ہونے چاہئے کہ اس معاملے میں میرا رب کا کیا حکم ہے شریعت مجھے کیا حکم رشاد فرماتی ہے یہاں پر شاہ صاحب جو ہمارے فراز بین جو آیت کریمہ پڑھی میں چاہتا ہوں اس کا عقلہ جملہ بھی ہو جائے تو بات مکمل ہو جائے گی فرمایا رضی اللہ عنہ وردوان اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی فرمایا ذالک الفوز العظیم فرمایا یہ جو رب کی رضا ہے نا پھر یہ بڑی کامیابی ہے یعنی آپ جس کو کامیابی سمجھیں وہ کامیابی مال و دولت کی بینک بیننس کی گاڑے کی بنگلے کی یہ کامیابی کیا کامیابی ہے فرمایا رب کی رضا کا حصول یہ بڑی کامیابی ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی اور دوسری بات جو آیت کریمہ ہمارے فراز بھائی نے پڑھی تو اللہ رب العالمین نے فرما ان اللہ معاست سابرین علماء نے اس بات کو لکھا کہ اللہ نے نہیں فرمایا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں میں زکاة ادا کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں لیکن اللہ نے فرمایا میں سابرین کے ساتھ ہوں میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یعنی یہ کوئی کم یعنی کہ جزا نہیں ہے سبر کرنے والوں کی سبر رضا کی پہلی سڑھی ہے آپ رب کی رضا کو پانا چاہتے ہیں سبر اس میں یوں سمجھے کہ معاون اور مددگار ہے تو فرمایا کہ سبر جہاں وہ کہنا میں کتنا بڑا سٹیپ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں وہ کہنا میں ارشاد فرمایا سابرین کے ساتھ ہے اور پھر جو خوشخبری اگلی آیات میں فراز بہنے بیان کہ اللہ ان کو عطا فرمائے گا تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز میں دونے احباب بڑی پیارے انداز سے گفتو کو فرما رہے ہیں مجھے اصلاف کی ساری زندگیوں کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں انبیاء اکرام سے لے کر صحابہ اکرام طابعین طابع طابعین علماء اکرام کی زندگی کو پڑھیں تو ساری ہی زندگیوں میں کیا خوبصورت انداز میں اللہ پاک کی رضا نظر آتی ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھئے کیا اللہ پاک کی رضا نظر آتی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا اچھا پھر کربلا کا واقعہ اٹھائیں تو یہ ساری کا سارا اللہ پاک کی رضا ہے وہ چاہتے تو دیکھیں ایک وہ دورہ مارتے تو پانی نکل آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے سب کچھ ختم ہو سکتا تھا لیکن اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا یہ کیا کمال کا درجہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان بھلائی کرنے والوں کو پھر بھلائیاں عطا فرمائے کتنی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ کچھ بھی مسئیبت آئی ہے کچھ پریشانی آئی ہے تو یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بادشاہ نے کہ مجھے ایک ایسا جملہ بتا دیں کہ جس سے میں خوشی کے ایام میں ہوں تو مجھے وہ غم کی کیفیت میں آ جاؤں اور اگر غم کی کیفیت میں ہوں تو مجھے خوشی آ جائے تو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا اس نے کہا کہ آپ یہ بس یاد کر لیں یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا اگر آج کوئی پریشانی آئی ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا آج خوشی آئی ہے تو اس پر گناہوں پر دلیر نہیں ہونا یہ وقت بھی گزر جائے گا پھر اللہ نہ کرے کہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائیں تو وقت تو گزرتا رہے گا ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا یہ غمیاں یہ پریشانیاں یہ دوکت یہ تکالیف یہ ساری آئیں تو یہ گزر جائیں گی اللہ کی رحمتیں نے رحمتوں نے پھر سے بسیرہ کرنا ہے اللہ کی رحمتوں نے پھر سے ڈیرہ لگانا ہے انشاءاللہ پھر کرم ہی کرم ہوگا بڑا پیارا پیکج قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا ہے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی حوالے سے آئیے پیکج دیکھتے ہیں امیر علیہ السنت کی بھرگا میں سوال عرض ہے ہر کام میں خواہ بظاہر ہمارے حق میں ہو یا نہیں اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت کیسے بن سکتی ہے رضا الہی کے فضائل پڑے جائیں اور اصحاب الرضا کی صحبت اختیار کی جائیں متعلعہ کیا جائے دینی کتابوں کا یہ ملے گا تصوف کی کتابوں میں رضا پورا باب اس میں اپنے احیاء علم میں اس طرح کے متعلعہ کرنے سے آہستہ 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 ذہن بنتا ہے صحبت ضروری ہے بغیر صحبت کے بہت مشکل ہے تو کوئی خوش نصیب ہوگی جس کا ذہن بن جائے وقت کی اور آج کل صحبتیں نایاب سی ہیں بہت کم رہ گئی ہیں لیکن من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا تو کوشش جاری اکھنی چاہیے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کی رضا میں بھرپور طریقے پر راضی رہے بولے گا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں اور ذرا کو جو کیا دہا ہو سب سے زیادہ یہی مچا رہا ہوگا یہ پتا جیلا اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سہان اللہ بس اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے فراز بھئی اللہ پاک کی رضا اس پر کوئی اسلاف کا کوئی واقعہ ہو آپ کے ذہن میں کہ اسلاف نے کس طرح اللہ پاک کی رضا پر راضی رہ کر زمانے کو بتایا لیکن بزرگان دین کی اگر صیرت پڑی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صیرت کا لازمی جوستہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا آپ دیکھیں نا بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ مسئبت مجھ پہ کیوں آ رہی ہے پریشانی مجھ پہ کیوں آ رہی ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر مخلوق میں کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا گیا اسی طرح ایک ترمیلی شریف کے حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے مرتبوں کے اعتبار سے انہیں مسئبتیں مقتلع کرتا ہے اگر بندہ صبر کرے اور رب کی رضا پر راضی رہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں فرمایا کہ زمین پہ وہ ایسے گھومتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا اب چونکہ اتنا بڑا ثواب اس کے اندر موجود ہے تو اولیاء کرام مزرگان دین صحابہ کا انداز یہی ہوا کرتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بس رب کی رضا کسی طرح مل جائے اور یہ مسئبت جو ہے اس پر ہم صبر کرنے میں کامیاب ہو جائے ہیں آپ دیکھیں نا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا چالیس دن تک محاصرہ کیا گیا اور آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کا خون بھے اپنے آپ کو آزمائش پہ ڈال دیا اس آزمائش پہ سبر بھی کیا حالانکہ آپ کے بعد پانی کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے آزمائش اور پھر آپ روزے سے رہا کرتے تھے اور پھر ایک مرتبہ جب خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا حضور نے فرمایا کہ عثمان سبر کرنا اور پھر آپ نے پانی بھی عطا فرمایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ افطار جو ہے وہ تم وہیں کرو گے یا ہمارے پاس آگے کرنا پسند کرو گے عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آگر افطار کرنا چاہتا ہوں اور پھر اسی دن آپ کی شہادت بھی ہو گئی تو آپ دیکھیں اتنی بڑی آزمائش آج تو ہمیں کیا آزمائش ہے آپ دیکھیں یعنی اس سے بڑھ کر آزمائش کیا ہوگی کہ چالیز زندہ کھانا جو ہے وہ میسر نہیں ہے گھر کا محاصرہ کیا ہوئے نہ باہر جا سکتے ہیں نہ اندر جو ہے وہ کوئی اتمنان اور سکون والی کیفیت ہے اس اعتبار سے کہ باہر جو ہے وہ آزمائش والا معاملہ ہے یہ اتنی بڑی آزمائش ہے پھر آپ دیکھیں واقعہ کر والا اتنا بڑا ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ بے جو ہے وہ بے سرو سامانی کا عالم ہے نہ کوئی اتنا سامان ہے پھر کافلہ بھی ایک مختصر ہے ساتھ میں فیملی بھی ہے پھر ایک ایسے مقام پر کہ نہ کوئی جان ہے نہ پہچان ہے مسافر ہیں لیکن ایسی حالت نے بھی کہا کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ سب ختم ہو جائے میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچے لیکن میں رب کی رضا پر راضی رہنا چاہتا ہوں اور ان کو معلوم تھا کہ مقدر یہی ہے رب کیا فیصلہ یہی ہے لہٰذا جو ہے وہ آپ رب کی رضا پر راضی رہے اسی طرح آپ دیکھیں فتح موصلی رحمت اللہ تعالی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کی زوجہ ایک مرتبہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو ان کا ناکھن ٹوڑ گیا اب ہمیں اگر تھوڑی سی بھی آزمائش آئے تو ہم تو چیک و پخار اور بتا نہیں کیا کیا وابلہ کر دیتے ہیں لیکن آپ جو ہے جب آپ کا ناکھن ٹوڑا تو آپ مسکرانے لگی اور مسکرانے کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ تو تکلیف کا معاملہ ہے آپ مسکرانے ہیں تو انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اس تکلیف پر سبر کرنے کا جو عجر ہے اس کی طرف توجہ کر کے میں جو ہے وہ مسکرانے رہی ہوں یعنی میری توجہ کہاں پر ہے کہ اگر میں اس تکلیف پر سبر کروں گی تو اجر کیا ملے گا اس اجر کو سوچ کر جائے میں مسکرانے رہی ہوں تو یہ اولیاء کرام کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر بھی مسئیبت ہے پریشانی ہے بلکہ وہ تو کہلیں کہ مسئیبت کو گلے لگانے کے لئے تیار رہا کرتے تھے ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر مسئیبت آئے گی تو ہمیں سبر کرنے کا موقع ملے گا بلکہ ایک بزر رحمت اللہ علیہ کا کون ملتا ہے کہ عمل کی جو ابتدا ہوتی ہے ابتدا ہے وہ سبر اور اس کی انتہا ہے وہ رضا یعنی جب بندہ جو ہے وہ کسی معاملے میں قدم رکھتا ہے تو وہاں پر اس کو کئی آزمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں لیکن حکم کیا ہے کہ وہ سبر کرتا رہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی گئی آزمائش اور مصیبت پر راضی رہتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یعنی ہمارے پاس واقعات کم نہیں ہیں اگر آپ حکایت پڑھنا چاہیں بیان کرنا چاہیں تو آپ کو ہر زمانے کے اندر کثیر جو ہے وہ حکایت مل جائیں گے حضرت عیوب علیہ السلام کا آزمائش کوئی کم تھی آپ کی جو اولاد تھی سبر ایوب تو مشہور بھی ہے نا اس میں آزمائش آ گئی جو آپ کا مال تھا اس میں نقصان ہو گیا لیکن کیا کہا کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں اور پھر جب ایک وقت آیا آپ سبر کرتے رہے کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ وہ نعمت عطا فرما دی تو جب بندہ سبر کرتا ہے تو اس کو دیکھیں عجر کمانے کا کتنا موقع ہے آزمائش آئی بندہ سبر کرے سبر کر کے رب کی رضا حاصل کرے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے کہا نا جملہ کے بس یہ وقت گزر جائے گا واقعی وقت گزر جاتا ہے وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آسود کی آتی ہے پھر اس کے لئے خوشحالی آ جاتی ہے اس کو پھر ثواب کمانے کا پھر شکر اجا کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو اگر شریعت کے تقاظوں پر عمل کیا جائے آخرت کے ثواب پر غور کیا جائے آپ دیکھیں کتنے آپ پیارا جو ہے وہ کول ہے بلکہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ رب کے تھوڑے سے دیئے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ بھی اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ رب کے تھوڑے دیئے پر راضی ہو جائے تو اب فرمایا کہ اس کا تھوڑا عمل بھی رب کی بارکہ میں جب بڑا ہو جائے گا رب تبارک وطالعہ اس سے راضی ہو جائے گا حالانکہ وہ بے نیاز ہے تو ان چطور پر اگر غور کیا جائے تو بندے کو صبر آئی جانا چاہیے اور مشکتوں اور مسئیبتوں پر بزرگان دین کی حکایت پڑتا رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اندر بھی صبر کرنے کی عادت بن ہی جائے گی یہاں پر شاہ صاحب میں دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا بہت پیاری بات ہمارے فراز بھائی نے ارشاد فرمائی آپ دیکھیں نا کہ ہم بندے مومن کے پاس اور چارہ کیا ہے اللہ پاک کی رضا کے سوا ہمارے پاس چارہ کیا ہے آپ بتائی اچھا اگر ہم شکوہ شکایت کر لیں تو کیا ہوگا کیا وہ آزمائش ہم سے دور ہو جائے گی کیا وہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے گی کیا وہ مسئیبت ہم سے ٹل جائے گی نہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو عجر ملنا تھا ہم اس سے محروم ہو جائیں فرما انما یوفس سوبرون عجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو ہم پورا پورا عجر عطا فرمائیں گے وہ بھی بغیر حساب کے فرمایا قرآن کریم میں ایک ہی عمل ایسا ہے جس پر بلا حساب عجر کی بشارت عطا کی فرمایا وہ سبر ہے تو پتہ چنا کہ سبر ایسی چیز ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اگر ہم واویلہ کریں گے شکایت کریں گے ڈنڈورہ پیٹیں گے تو نقصان کیا ہوگا وہ عجر جو تھا اس سے ہمیں کیا ہو جائے گی محرومی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو وہ رضا پانے میں ہم کہاں لیکن اگر ہم رضا اختیار کر لیں رب کی رضا پر راضی ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں ہم خوش ہو جائیں تو ہوگا کیا کہ مالک کریم اپنے فضل سے ہمیں غنیب فرما دے گا اللہ رب العالمین ہماری چاہت کو اپنے کرم سے پورا فرما دے گا ہماری جو طلب ہے اللہ رب العالمین اپنے کرم سے جہو وہ عطا فرما دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم غور کر لیں کہ ہمیں جہو کہنا میں صبر کے دامن کے سوا کچھ بھی ہمارے پاس جہو نہیں اختیار کرنا چاہے ہمیں صبر ہی کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات اور سمرات ہم سمیٹ سکیں اور دوسری بات یہ کہ جب ہم یا شکوہ شکایت کرتے ہیں اس طرح کے معاملات اختیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں بسوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور لے جانے والی ہوتی ہیں لیکن جب ہم اس کے انجام کی طرف پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو بلکل جو ہوا ہمارے صاحب بلکل صحیح ہوا تھا یعنی کئی ایسے مسائب اور کئی پریشانی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایک منزلت ہوتی ہے ایک مقام ہوتا ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان اپنے عمل کے دریے اس تک نہیں پہنچ سکتا تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو آزمائش اور مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور آزمائش پر اسے صبر کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے اور فرمایا ہے اس آزمائش اور مصیبت پر صبر کے دریے اللہ رب العالمین اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے پتہ چلا بس اوقات کئی رتبوں تک بندہ نماز روزوں اور عبادات کے دریے نہیں پہنچ پاتا اللہ رب العالمین مصیبتوں بلاؤں آزمائشوں پر صبر کے دریے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دیتا ہے تو اس بات کو اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور یہاں پر میں ایک حکایت شاہ صاحب ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسان جب ناشکری کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے لیکن وہ رب کی حکمتوں کو نہیں جاننے والا ہوتا کہ اللہ رب العالمین اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے اس کے لئے کیسا بندوبست کیا جا رہا ہے کیسا احتمام کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے کہ رب سے بڑھ کر اس کا آئیس دنیا میں کوئی خیرخواہ نہیں ہے اس کائنات میں ارحم الراحمین سے بڑھ کر اس کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی آزمائشیں اپنی مسئیبتیں اپنے پریشانیوں بہت چھوٹی نظر آئیں گے سبحان اللہ اگر ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں ایک حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک تاجروں کا کافلہ تھا بحری جہاز جہاں وہ سفر پر جا رہا تھا تو رستے میں ایسا ہوا کہ جہاز ہچکولے کھانے لگا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جہاز لگتا ہے کہ آور لوڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہچکولے کھا رہا ہے تو ہمیں اس میں سے کچھ وزن کم کر دینا چاہئے ہیں لوڈ کم کر دینا چاہئے ہیں تو تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تاجر جو نیا ہمارے ساتھ جوائن ہوا ہے اس کا سامان بھی زیادہ ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا سامان کم کر دیتے ہیں تو انہوں نے اس تاجر سے بلا کر اسے کہا کہ ہم آپ کا سامان سمندر برت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اب سوچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ جہاز دوپ جائے گا تو انہوں نے اس سے کہا میرے ہی سامان کیوں کر رہے ہو بھائی سب کا تھوڑا تھوڑا کر دو تو انہوں نے کہا نہیں تم نئے ہمارے ساتھ آئے ہو تو ہم تمہارا ہی سامان جا رہے ہیں اب جب وہ تاجر نے آگے سے جو سمجھے کہ وہ بزید ہوا اس بات کے پر اور انہوں نے تاجر کو بھی سامان سمیت سمندر برت کر دیا اب آپ دیکھیں کہ سامان تو جو گیا سو گیا لیکن وہ تاجر جب اسے سمندر میں پھینک دیا تو آپ تاجر کو اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگا لیکن سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ جسے رب بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے اب جب اسے جب اپنی موت کا یقین ہو گیا لیکن ارحم الراحمین کو کچھ اور ہی منظور تھا سمندر کی لہروں نے اسے ایک غیر آباد جزیرے پر لاکر شاہ صاحب کنارے پر چھوڑ دیا صحیح اب جناب جب یہ شخص وہاں کنارے پر آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور شکر ادا کیا مالکہ کریم تو نے مجھے جان میری بچا دی مال تو جو سا اس سے چلا گیا سو چلا گیا تیرا شکر ہے تیرا کروڑا ہے سان ہے تو نے میری جان بچا دی سجدے میں گر گیا اللہ کی بارگاہ میں اب جناب کہنا میں غیر آباد جزیرے پر اب جب اسے ایک دن بغیر کچھ کھائے پیئے گزر گیا تو اگلے دن اس نے دیکھا کہ جزیرے پر جہا وہ وہ خرگوش گھوم رہے ہیں اور ایک لکڑیوں کا جہا وہ ایک سمجھ دیجئے کہ آپ گھٹرا جہاں وہاں موجود ہے تو پھر جس کو بچا ہے مالک کریم نے تو اس کے رزق کا بندوبست بھی تو فرمایا ہے اللہ اکبر تو اس نے جہا وہ ان لکڑیوں کو جمع کر کر ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا لیا اور آگ کا بندوبست کیا خرگوش کو اس کے اوپر بھون کر اس نے اپنا گزارہ کیا ایک دن ایسا ہوا کہ شاہ صاحب اس کی جہا وہ جب وہ خرگوش بھون رہا تھا تو اس کی جنا آگ اٹھی چولے سے اور اس کے جو ایک سائبان جو بنا ہوا تھا اس کو لگ گئے اب اس نے شخص نے تاجہ نے بڑی کوشش کی کہ جناب وہ آگ بجانے میں کامیاب ہو جائے لیکن وہ آگ نہ بجا سکا آن کی آن میں ساری جھونپڑی جو تھی جو سائبان تھا وہ جل کر راک ہو گیا اور دھوان جہا وہ فضا میں بلند ہونے لگا اب یہ شخص جو تھا نا اس کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکوے شکایت کے اور ناشکری کے کلمات ادا کرنا شروع کر دی جو ایک ہمارا جنرلی انداز جب مسئیبت پریشانی آتی ہے تو ہم ناشکری کے کلمات اور جناب اس طرح کا انداز اور واویلہ شروع کر دی اب اس نے واویلہ شروع کر دیا اور پچھلے معاملے کو بھی اس نے ڈسکر کر دیا میرا مال بھی سارا سمندر کے اندر چلا گیا اللہ اکبر پھر مجھے کیوں بچایا تھا اگر یہی سب معاملہ ایسا کرنا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا وہ شکوے شکایت کرنے لگا اب جناب اسے اپنی موت کنفرم دکھائی نہیں کہ آپ کوئی بچنے کا آنسرہ یہ ایک ہی آنسرہ تھا یہ بھی ختم ہو گیا تو اب اسی آن میں وہ شکوے شکایت کرتا کرتا اس کی آنکھ لگ گئے شاہ صاحب جب جہاں وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک کشتی اور کچھ ملاج ہے وہ اس غیر آباد جزیرے پہ اس کے سرحانے کھڑے آئے اٹھا وہ بیدار ہوا پریشان ہوا کہا آپ لوگ کون اس نے کہا کہ ہم تو ملاج ہیں کشتی والے ہیں یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں پر سو رہے ہیں تو ہم نے سوچا آپ کے انتظار کریں تو نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں انہیں کہا ہمیں یہ تو یہ معلوم ہے کہ یہ غیر آباد جزیرہ ہے لیکن ہم دور سے سفر کر رہے تھے کہ ہمیں آواز آسمان میں دھوان اٹھتا وہ دیکھائی دیا تو ہم نے جانا کہ یہاں کوئی شخص موجود ہے جس سے ہماری مدد کی حاجت ہے تو ہم وہ دھوان دیکھ کر یہاں پر تمہاری طرف آگئے اب جو ہے وہ جو تاجر تھا وہ دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں تو ناشکری کے کلمات اور میں شکوے شکایت کر اللہ نے میرے لئے کیسا بند ہو بس فرم تو اس نے ساری روداد اور ساری کہانی سنا دی کہ یوں میں تاجروں کے کافلے کے ساتھ آنا کہ میرا سامان اور مجھے وہ سمندر میں پھینک دیا گیا ان ملاہوں نے اسے حیران کر دینے والی بات بیان کرتے ہو کہا کچھ ہی دور آگے جا کر وہ جہاز بمہ سامان اور افراد سمیت غرق ہو گیا جہاز یا وہ سارا کا سارا سمندر میں ڈوب گیا سامان بھی سب ہو گیا تو اب وہ تاجر مزید حیرانگی کے اندر مطلعہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گر گیا کہ مالک کریم تو نے میری حفاظت کا کیسا بند ہو بس فرمایا کہ پہلے مجھے بمہ سازو سامان دریا میں پھکوایا پھر میری حفاظت کا بند ہو بس فرما کر مجھے غیر آباد جزیرے تک پہنچایا پھر میرے لئے رسک کا بند ہو بس فرمایا پھر جب میرا سائبان اڑا تو میرے لئے کیسی حفاظت کا بند ہو بس فرمایا کہ مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے اللہ رب العالمین نے کیسا کرنا تو اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے شاہ صاحب کہ وہی رب ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کیا عظیم الشان اکرام اللہ نے آگے تمہارے تیار کر رکھا ہے اور یہاں پر میں شاہ صاحب ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا ہمارے مدنی چنل کے ناظرین اور وہ لوگ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت آزمائشوں میں ہیں مسئیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں سہلاب کی آفت کے اندر مبتلا ہے ان کے گھر چلے گئے ہیں ان کے اموال بے گئے ہیں ان کے مال و مطا چلے گئے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو رب کی رضا پر راضی رہیں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے کوئی بندوبست فرمایا ہے عظیم الشان احتمام فرمایا ہے مالک کریم اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور آپ حضرت عیوب علیہ السلام کی بات ہوئی تھی نا شاہ صاحب دیکھئے سبر کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ واویلہ کرتا ہے تو واویلہ تو کوئی فائدہ نہیں عجر چلا گیا لیکن سبر جب کرتا ہے نا تو بات یہ ہے کہ مسیبت چلی جائے گی سبر اور اس کا عجر باقی رہے گا آپ دیکھئے کہ عیوب علیہ السلام کی تکلیف چلی گئی اللہ نے اس سے بہتر اولاد مال و مطا گھر بار سب آپ کو عطا فرما دیا لیکن سبر عیوب کی مثال قیامت تک باقی رہ گیا تو یہ یاد رکھئے کہ یہ مسیبت یہ پریشانی یہ آزمائش یہ ٹینشن یہ بلا یہ وقتی طور پر ہے یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی لیکن اس پر اللہ کی بارگاہ سے جو ملنے والا عجر ہے وہ نامہ عمال میں باقی رہے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو وہ عجر سے ضرور ہم کنار ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ماشاء اللہ بڑے ہی پیارے انداز میں آیاز بھئی آپ نے حکایت بھی بڑی پیاری سنائی ہمیں اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حقیقت واقعا انسان ہماری ہماری عقل بہت چھوٹی ہے ہم بہت محدود ہیں ہمارا رب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرما چکا کیا اس کی منشاہ ہے کیا اس کی چاہت ہے ہمیں نہیں معلوم ہم اپنی عقل کی مطابق سوچ کر معاذ اللہ شکوا اور شکایت پر چلے جاتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے لیکن ایسے بہت سے افراد اس زمانے میں بھی ہیں کہ وہ اپنی تکالیف کو لوگوں پر اظہار نہیں کرتے کسی طرح کا بھی وہ آفت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے مسئیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اللہ والے وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور وہ اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر پراز بھائی ہم ہمارا سلسلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو تکلیف بتاتے ہیں لوگوں کو تکلیف بتاتے ہیں ابھی جس طرح بڑی پیاری بات کیا تو مسئیبت تو آ گئی پریشانی تو آ گئی اب اس کی جو عجر تھا اس سے بھی محروم ہو گئے تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا یہ لوگ میرے سر کا درد ختم کر دیں گے میری پریشانی ختم کر دیں گے میرا کاروبار خراب ہوا اس کو ٹھیک کر دیں گے لوگ کیا کریں گے میرے لئے کوئی بھی نہیں کرے گا جس رب سے امیدیں ہیں جس رب پر یقین ہے اس کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے تو حل نہیں کرنا یقینا مالک کریم نے خالق کریم نے ہماری اس مشکل کو ہماری پریشانی کو دور کرنا ہے تو کیوں نہ اس مالک ہی کی طرف رجوع کیا جائے بارال ہمارے سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا نیک عمال کا پیکج ہے آئیے نیک عمال کا پیکج دیکھتے ہیں پندھروی صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بہتر نیک عمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں بہتر نیک عمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے کیا آج آپ نے معاذ اللہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراں توبہ کی کاش روزانہ کم از کم ستر بار استغفار مثلا ستر بار استغفر اللہ پر نانصیب ہو جائے اللہ تعالی ہمیں نیک عمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارال سلسلے کے شروع میں ایک سوال پوچھا گیا تھا ایک پکچر آپ کو دکھائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ مظاہر شریف کن کا ہے تو جی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مظاہر شریف کس کا ہے چلیئے اس حوالے سے کچھ کالز ہیں کالز لیتے ہیں شاہر رکن عالم ملتان شریف میں ہے شاہر رکن عالم ملتان شریف جی چلیئے ایک اور کال دیجئے میں محمد فرانت تارین اشتر قلونی لاہور سے آج کے سوال کا جواب ہے یہ مزار شاہ رکنِ عالم کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ مزار شریف ہے بہرحال کچھ میسیجز بھی ہیں باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی کہا گیا ہے یہ مزار شریف باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ہے چونکہ مزار شریف ملتان شریف میں ہیں اور یہ ایک طرح ہی کی ہیں لیکن یہ مزار شریف بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں پر بھی اپنا کرم نازل فرمائے اور ان کے مزار پر انبار پر بھی اللہ پاک اپنا کروڑھا رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کا اور جتنے مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو بھی ختم فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے اور جتنے مسلمان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے ان سوگواروں کو بھی اللہ پاک سبر عطا فرمائے تو یہاں پر میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مسئبت میں آ ہی گیا ہے کوئی پریشانی میں آ ہی گیا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے ہم دیکھیں ایک بندہ اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ مثال کے تو پر کوئی مسئبت آئی ہے ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم کیا کریں سبر کریں اللہ کی رضا پر راضی رہیں اب جس طرح سلاب کی آزمائش آ چکی ہے اس میں ایک بہت پڑی تعداد مسلمانوں کی آ چکی ہے تو اس عالم میں مسلمانوں کا حال کیا ہونا چاہیے کہ دیگر جو آسودگی کے عالم ہیں جو مخیر حضرات ہیں جو صحیح ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا نہیں ہوئے ان کے حوالے سے فراز بھی آپ کیا فرماتے ہیں کیا ہم اسی دینا چاہیں گے نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو باقی آزا بھی اس کے تکلیف محسوس کرتے ہیں بخار ہوتا ہے تو باقی آزا بھی اس کے تکلیف محسوس کرتے ہیں تو جس طرح کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تصفیریں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے آمین بجاہ خواتم النبیین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم